موسیقی اس لیسن میں بھی میں آپ لوگوں کے لیے کچھ بہت ہی انٹرسٹنگ اور مزے کی ٹپس اور ٹیکنیکس لے کے آیا ہوں جن کی مدد سے آپ لوگ پیکجنگ کو ڈیزائن کرتے ہوئے بہت خوبصورت ڈیزائنز بنا سکتے ہیں جو پہلی ٹکنیک یا جو پہلی ٹپ میں آپ کو دینے والا ہوں اس لیسن کے اندر وہ یہ ہے کہ آفر یور کسٹمرز سم ویو آف یور پرادکٹ آپ پیکجنگ کو ڈیزائن کرتے ہوئے اس طرح سے ڈیزائن کر سکتے ہیں کہ آپ کی جو پرادکٹ ہے وہ تھوڑی سی ویزبل رہے جیسے پچھلے کچھ لیسن میں بھی ہم نے کچھ ایسی ایگزامپلز ڈسکس کی جن میں ہم نے دیکھا کہ جو پرادکٹ تھی وہ تھوڑی سی دکھائی دے رہی تھی تو یاد رکھیں کہ جب پرادکٹ دکھتی ہے پیکجنگ کے اندر رہتے ہوئے تو وہ پیکجنگ کے ڈیزائن کو بھی مزید خوبصورت کر دیتی ہے اور اس کے علاوہ وہ جو ڈیزائن ہوتا ہے وہ فنکشنل بھی بہت زیادہ ہو جاتا ہے ایک اگزامپل دیکھتے ہیں یہ کینیڈین ڈیزائنر کا ڈیزائن ہے یہ پیٹ فوڈ کے حوالے سے ایک پیکجنگ ڈیزائن کی گئی ہے اچھا آپ غور کریں کہ نچلے حصے میں یہ جو پیکج ہے پورا اس کے نچلے حصے میں جو وہ فوڈ ہے جو بسکٹس ہیں وہ دکھائے گئے ہیں وہ ایکشل فارم میں دکھائے گئے ہیں اور اس کے علاوہ جو وائٹ کلر کی بیک گرونڈ پہ انہی بسکٹس سے اس فوڈ سے ریلیمنٹ جو براؤن کلرز کی ٹونز کے اندر ڈیزائن بنایا گیا اور ٹیکس لکھا گیا تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جب ہم کسی بھی پروڈکٹ کو پیکجنگ کی شکل دے رہے ہوتے ہیں تو اس وقت اگر ہم اس پروڈکٹ کو تھوڑا سا ریویل کریں تھوڑا سا ہم دکھائیں تو اس سے جو پیکج کا ڈیزائن ہے وہ بہت زیادہ انٹرسٹنگ ہو جاتا ہے اچھا جی ایک اور ٹپ جو میں آپ کو دینے لگاؤں وہ یہ ہے کہ ایڈ سم ایلیگنس تو یور ڈیزائن آپ کے ویسے تو اگر دیکھا جائے تو گرافک ڈیزائن کے اندر ایلیگنس یا جو ڈیسنسی ہے وہ ویسی کسی بھی چیز کا ڈیزائن بناتے ہوئے بہت امپورٹنٹ ہے لیکن خاص طور پر پیکجنگ میں ایلیگنس اور ڈیسنسی کی بہت زیادہ ویلیو ہے اور ویٹیج ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ کسی بھی پروڈکٹ کو کوئی بھی جو پیکج ہوتا ہے وہ اس کو پریزنٹ کر رہا ہوتا ہے اور جب کوئی کسٹمر اس کو خریدنے لگتا ہے تو وہ اس پریزنٹیشن کی بیس پہ ہی وہ جو پروڈکٹ ہے اس کو پرچیس کرتا ہے یا اس کو خریدتا ہے ایک اگزامپل دیکھتے ہیں یہ ایک ریشن آرڈ ایکٹر کا ڈیزائن ہے یہ جو گرین ٹی ہوتی ہے اس کے حوالے سے ایک پیکج ڈیزائن کیا گیا ہے اچھا گرین ٹی ویسے ہی ایک ایسی چیز ہے جس کا جو ایک امپیکٹ ہے وہ بڑا لائٹر اور بڑا سوفٹ ہے تو یہاں پہ اگر اس ڈیزائن کے اندر آپ دیکھیں تو اس کو اس طرح سے ڈیزائن کیا گیا ہے کہ وائٹ بیکگراؤنڈ دیا گیا اس باکس کو اور پیور وائٹ بیکگراؤنڈ کے اوپر بہت لائٹ گرین کلر کے بہت ہی ایلیگنٹ سے سوفٹ لک والے پتے دکھائے گئے ہیں لیوز دکھائے گئے ہیں ان کا ایک پارٹرن جوز کیا گیا ہے اور ان کے ساتھ تھوڑی سی بریک دینے کے لیے جو مجنٹا کلر کے کچھ ڈاٹس ایڈ کیے گئے ہیں تو وائٹ بیکگراؤنڈ اس کے اوپر لائٹ سے کلر کے پتے اور تھوڑی سی بریک کے لیے کچھ وہ انٹرس پیدا کرنے کے لیے کچھ تھوڑے سے وہ ڈاٹس تو اوورال جو ڈیزائن ہے وہ بڑا ہی ڈیسنٹ اور ایلیگنٹ اور سوفیسٹیکیٹڈ سا جو ہے وہ ہو گیا ہے اور کیونکہ اس پرڈک کی ڈیمانڈ ہے وہ بھی یہی ہے کہ اس کے پیکج کو ڈیزائن کرتے ہوئے ذرا تھوڑا سا سوفٹ لک رکھی جائے تو وہ یہاں پہ بالکل اچھے طریقے سے جسٹیفائی کی گئی ہے اچھا جی ایک اور ٹپ آخری جو میں آپ کو دینے والا ہوں اس حوالے سے وہ یہ ہے کہ میک یور پرڈکٹ پارٹ آف یور پیکج ڈیزائن ہم یہ بھی کر سکتے ہیں کہ ہم پیکج کو اس طرح سے پلان کریں یا اس کا آئی ڈیا اس طرح سے بنائیں کہ جو پرڈکٹ اس کے اندر موجود ہے اس پیکج میں وہ اس پیکج کا حصہ بن جائے جیسے کہ یہ ایک ایک اگزامپل دیکھتے ہیں ٹرائیڈنٹ بابل گم جو ہے اس کے لئے یہ ایک پیکج ڈیزائن کیا گیا یہ یو اے ای کے ایک ڈیزائنر کا ڈیزائن ہے اور اگر آپ غور کریں تو بڑا انٹرسٹنگ ڈیزائن ہے ڈیفرنٹ ڈیزائنز بنائے گئے ہیں سیم سائز کے ٹرائیڈن بابل گم کے لئے اور کیا کیا ہے انہوں نے کہ بہت ہی ایک انٹرسٹنگ سا آئی ڈیا انہوں نے یہ کریئٹ کیا ہے کہ موچھے بنا دی ہیں کہیں پہ انہوں نے لپس بنا دی ہیں اور ان کے بیچ میں انہوں نے تھوڑا سا ریویل کیا ہے پروڈکٹ کو اور وہ دیکھنے سے سامنے دیکھنے سے ایسے لگ رہا ہے کہ وہ ایک بندے نے مو کھولا ہوئے اور اس کے لپس نظر آ رہے ہیں یا اس کی موچھے نظر آ رہی ہیں اور اس کے اندر جو مو کے اندر جو دانت ہوتے ہیں وہ لگ رہے جو ایکچول اندر بابل گم پڑی ہوئی ہے وہ دانت کا منظر ٹیتھ کا منظر جب وہ پیش کر رہی ہے تو بڑا ہی پلیفل ڈیزائن ہے بڑا ہی انٹرسٹنگ ڈیزائن ہے دیکھنے میں بہت زیادہ اٹریکٹیو ہے بہت زیادہ اپیلنگ ہے اور آئیم شور آباؤٹڈ کے اس طرح کا کوئی بھی پیکج کہیں پہ بھی آپ کسی بھی سٹور کی شیلف پہ پڑا دیکھیں گے تو فوراں آپ کا دھیان اس طرف جائے گا اور آپ کہیں گے کہ یار یہ چیز وہ پرچیز کرنی چاہیے تو اس طرح کے انٹرسٹنگ آئیڈیاز وہ ہیں وہ آپ استعمال کر سکتے ہیں کچھ ڈیفرنٹ ٹیکنیکس ڈیفرنٹ ٹپس میں نے آپ لوگوں کو بتائیں جن کی مدد سے ہم پیکجنگ کو بہت امپروف کر سکتے ہیں اور پیکجنگ کی ڈیزائنز کو بہت زیادہ خوبصورت بنا سکتے ہیں بہت زیادہ ورکیبل اور فنکشنل بنا سکتے ہیں نیکس لیسن میں انشاءاللہ ہم لوگ پیکجنگ کو جو ہے وہ خود سے کچھ کر کے دیکھیں گے اور انشاءاللہ اس کو اس کی جو پورا جو اس کا موڈل ہے اس کے اوپر ہم ورکنگ کریں گے